اسلام علیکم دوستو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں انرجی ٹرانسفار ان ان الیکٹرک سرکٹ دوستو الیکٹرک سرکٹ سے مراد آپ کے گھر میں لگا ہوا پنکہ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں لگے ہوئی ٹی وی بھی ہو سکتی ہے یا ریفریجیریٹر ہو سکتا ہے اگر وہ کسی سورس آف انرجی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی بیٹری کو کسی بھی ڈیوائس کے ساتھ کنیک کرتے ہیں تو وہ اس بیٹری سے انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے انٹو دیٹ ڈیوائس اگر وہ ڈیوائس فار ایزامپل پنکہ ہے تو پنکے کو ٹرانسفر ہوتی ہے انرجی فرام دی بیٹری اور وہ کنوارڈ ہوتی ہے انٹو کائنیٹک انرجی یا ہیٹ انرجی میں بھی کنوارڈ ہو سکتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مسلسل کسی ڈیوائس کو فار ایزامپل اگر آپ کا موبائل ہے اس کو ہم نے کسی سورس آف انرجی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوئے اور فر لانگ ٹائم ہم نے کنیکٹ کیا ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا موبائل جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے تو سم انرجی آپ کے موبائل کی بیٹری میں سٹور ہوتی ہے اور سم اماؤنٹ آف انرجی کنوارڈ ہوتی ہے انٹو ہیٹ انرجی تو بیٹری سے انرجی جو ہے کنوارڈ ہوتی ہے آپ کے موبائل میں یا اگر آپ نے پنک کا لگایا ہوا ہے تو پنکے میں ٹرانسفر ہوتی ہے تو آج کے اس لیکچر میں ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے وہ انرجی جو ٹرانسفر ہوتی ہے چونکہ یہاں پہ ریزسٹر لگا ہوا ہے تو یہاں پہ ہیٹ انرجی میں کنوارڈ ہوگی تو ہم اس ہیٹ انرجی کو فائنڈ آؤٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم power of the battery کو find out کریں گے اور power of this resistor کو ہم find out کریں گے یعنی power کی definition کیا ہے the rate at which the energy is transferred یا the work done per unit time is called power تو ہم پہلے اس battery کی power کو find out کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم دو cases consider کرتے ہیں ایک ideal situation ہم consider کرتے ہیں یعنی idle battery لیتے ہیں idle battery وہ battery ہوتی ہے جس میں internal resistance نہیں ہوتا اور ایک ہوتی ہے real battery جو ہمارے گھروں میں ہے اس میں internal resistance ہوتا ہے تو دونوں صورت میں ہم نے اس battery کی power کو find out کرنا ہے اور پھر ہم نے resistor کی power کو find out کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس power کو ہم نے convert کرنا ہے into heat energy یعنی یہاں پہ جو energy resistor میں appear ہوتی ہے in the form of heat energy اس کو ہم find out کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس battery کی power کو find out کرتے ہیں تو دوستو power کی definition یہ ہے کہ the rate of transfer of energy یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ change in energy per unit time is called power یعنی ایک سیکنڈ میں جتنی انرجی transfer ہوتی ہے اس کو ہم power کہتے ہیں یا ہم اس کو یوں بھی define کرتے ہیں کہ the work done per unit time is called power اور اس battery کی power کو ہم find out کرتے ہیں اس battery میں ہوتا کیا ہے کہ positive charges جو ہے وہ transfer ہوتے ہیں from negative terminal of the battery to positive terminal of the battery یعنی یہاں پہ charges پہ کام کیا جاتا ہے in moving the charges from negative terminal to positive terminal اور اس work done کو ہم EMF کہتے ہیں یعنی EMF کو اگر میں define کروں تو EMF is equal to work done per unit charges یعنی اگر DQ charges ہے تو اس پہ کیا گئے کام کو ہم EMF کہتے ہیں اور اس کو میں لکھ سکتا ہوں کہ work done جو ہے this is equal to EMF into DQ اب میں اس battery کی power کو find out کرتا ہوں چونکہ power کی definition جو ہے وہ work done per unit time یا change in energy DO divided by DT this is called power تو power of the battery will be equal to تو اس work کی جگہ میں یہ equation لکھتا ہوں تو this will become equal to EMF DQ divided by DT تو اس equation کو میں یوں لکھ سکتا ہوں کہ EMF اور charge per unit time is called current تو this will be the power of the battery in case of ideal situation اب اگر یہاں بیٹری میں کوئی internal resistance ہے تو work done جو ہے DW جو کی equal ہے D UK this will become equal to DQ اور EMF will become equal to EMF minus potential drop across the internal resistance تو we will get this one اب میں نے power کو find out کرنا ہے in this case so power will be equal to D DO divided by DT تو یہاں پہ DO کی وجہ میں put کرتا ہوں which is equal to DQ into EMF minus I R divided by DT تو یہ DQ divided by DT یہ equal ہے current کے so this will be equal to current into EMF minus I R یعنی potential difference across the internal resistance تو we will get I EMF minus I square into R so اس case میں جو power ہوگا it will be equal to this اب ہم find out کرتے ہیں power of resistor power of resistor کو find out کرنے کے لئے سب سے پہلے میں potential across this positive terminal اور this negative terminal کو یہاں پہ لے لیتا ہوں تو potential at positive terminal کو میں کہتا ہوں کہ this is equal to VA یعنی at point A so this will be equal to work done per unit charge اور اس کو میں یوں بھی لے سکتا ہوں کہ potential energy per unit of charge تو میں لے سکتا ہوں یہاں پہ potential energy at point A is equal to Q into VA A اس طرح potential at point B جو ہے میں لے سکتا ہوں کہ V B is equal to work done per unit of charge اور اس کو میں لے سکتا ہوں کہ potential energy at point B per unit charge تو میں لے سکتا ہوں کہ U B is equal to Q into V B تو یہ potential energy at point B اور potential energy at point اب میں ایسا پوس کرتا ہوں کہ یہاں سے point A سے charges move کرتے ہیں یعنی D Q charges move کرتے ہیں اور time جو ہے وہ D T ہے یعنی D T time میں D Q charges point A پہ پہنچتے ہیں تو جب point A پہ D Q charges پہنچتے ہیں تو یہاں پہ potential energy میں consider کرتا ہوں کہ this is equal to U A is equal to D Q and potential at point A similarly جب یہ charges point A سے point B تک پہنچتی ہے تو اس کی energy decrease ہوتی ہے some energy یہاں پہ حرج ہوتی ہے کیونکہ یہ resistor ہے resistor میں opposition to the flow of charges ہے تو یہ charges ہم کام کریں گے against the opposition of this resistor تو اس کی energy جو ہے at a point B will be equal to U B and this is equal to D Q into V B تو energy میں change آگیا اس change کو میں لگتا ہوں کہ D U is equal to D Q potential difference between A and B یا اس کو میں جنرل لکھتا ہوں کہ D U is equal to D Q into V اس کو میں equation 1 کا نام دیتا ہوں یعنی یہاں پہ energy decrease ہوتی ہے اور وہ energy کام کرنے میں ہرچ ہوتی ہے against the opposition تو اس کا مطلب یہ ہے کہ charges نے energy transfer کی ہے to this resistor اب جس rate سے transfer کی ہے اس rate کو ہم power کہتے ہیں دیکھو دوستو ہمارے گھروں میں مختلف electrical devices ہوتے ہیں اور ہر electrical device کی اپنی power ہوتی ہے اگر آپ کے گھر میں پنکہ ہے تو پنکی کی اپنی power ہوتی ہے اور اگر refrigerator ہے تو اس کی بھی اپنی power ہوتی ہے تو پنکے کے مقابلے میں refrigerator کی power زیادہ ہے اس کے لیے energy کی زیادہ ضرور ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے گھر میں ایسی لگا ہوا ہے تو اس کا power اور بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس power کو میں ایک example سے explain کرتا ہوں let's suppose آپ کے گھر میں دو بیٹری ہے ایک بیٹری یہ ہے جس کا voltage جو ہے وہ 100 volt ہے اور ایک بیٹری یہ ہے یہ بھی 100 volt ہے یہ بیٹری connected ہے فین کے ساتھ اور یہ بیٹری جو ہے connected ہے refrigerator کے ساتھ اب جب charges یہاں پہ flow کرتے ہیں تو charges اس فین کو جو energy دی گی مطلب یہ کہ ایک سیکنڈ میں suppose کرتا ہوں کہ charges اس پنکے کو ایک سیکنڈ میں 10 جول energy دیتی ہے تو اس کا power اگر میں find out کرنا چاہوں تو power کی definition ہے energy per unit time یا work done per unit time so this will be equal to 10 divided by 1 تو اس کا power جو ہے وہ 1 watt ہو جائے گا اور یہاں پہ جو charges اس refrigerator کو energy transfer کریں گے وہ میں suppose کرتا ہوں کہ 1 second میں 20 jol energy transfer کرتے ہیں تو اس کا power جو ہے 20 divided by 1 will be equal to 20 watt اور یہ ہمیں پتہ ہے یہ understood ہے کہ پنک کا اس کو چلانے کیلئے کم energy چاہیے ہوتی ہے اور refrigerator کیلئے پنک کے مقابلہ میں توڑی زیادہ energy چاہیے ہوتی ہے اس لیے کہ refrigerator کا power جو ہے وہ زیادہ ہے اب ہم ایسے resistor کے power کو ہم find out کرتے ہیں تو power جو ہے this is equal to work done per unit time یا change in energy per unit time تو یہاں پہ اس equation میں equation number one کو put کرتا ہوں تو this will become equal to dq into v divided by dt تو یہاں پہ dq divided by dt جو ہے current کے برابر ہے تو میں لیکھ سکتا ہوں کہ power is equal to current into v تو یہ equation number 2 ہے تو یہ equation ہو گیا power کی لیے اب دوستو ہمیں پتا ہے کہ oh homes large this is equal to v is equal to i r تو یہاں پہ equation 2 میں v کی value put کرتا ہوں تو power will be equal to i into i r تو میں لگ سکتا ہوں کہ power is equal to i square into r this is equation number 3 اب equation 2 کو بھی is equal to v by r s equation کو میں put to this equation 2 will become equal to v into v divided by r so this can be written as v square divided by r this is equation number 4 اب یہ 3 equations equation 2 equation 3 and equation 4 power ki equation is if this resistor power find out to I can use equation to use and this can combine to power will be equal to i into v and this is equal to v square divided by r this is also equal to v square divided by r this equation ko joles la کہتے ہیں اب اس resistor میں جو energy into heat energy اس کو میں find out کرنا چاہتا ہوں تو اس کو میں power کی definition use کرتا ہو find out کر سکتا ہوں کیونکہ ہمیں پتا ہے power this is equal to work done or energy per unit of time تو یہاں پہ میں energy کو لگتا ہوں کہ this is equal to heat energy into time تو heat energy is equal to power into time اس equation 2 کو use کرتے ہوئے میں اس equation کو use کر سکتا ہوں heat energy is equal to i v into t اب یہاں پہ اس equation میں i کی value بھی put کر سکتا ہوں اور v کی value بھی put کر سکتا ہوں v کی value جو ہے is equal to ir اور یہاں سے i کی value بھی find out کر سکتا ہوں which is equal to v divided by r تو اس equation میں کسی ایک parameter کی value ہمیں put کرتا ہوں تو this will be equal to e is equal to اگر میں i کی value put کر ہوں تو we will get v divided by r into v t اب اس کو میں لگ سکتا ہوں v square divided by r into t so this is the equation of heat energy یا اگر میں v کی value put کر то so heat energy will become equal to i into r into t so this will become equal to i square r into t so this is the heat energy اور اس کو ہم joule heating کہتے ہیں joule heating کو ہم کھ se define کرتے ہیں joule heating کو ہم define کرتے ہیں کہ electrical energy consumed in a resistor appears in the form of heat is called joule heating یعنی جو resistor کو energy transfer ہوئی ہے اور وہ appear ہوئی ہے in the form of heat energy جس کی equation جو ہے وہ یہ ہے ہے اس equation کے طرح ہم find out کر سکتے ہیں یا یہ equation بھی ہم use کر سکتے ہیں اور یہ equation کو بھی use کر سکتے ہیں تو یہ equation ہے for heat energy جس کو ہم joule heating کہتے ہیں تو this is something about the transfer of energy in electric circuit thank you